ساتھ سنگت جی پیار سے بولیے دھان ننکار جی ساتھ سنگت آپ سب کل سے بہت اونچے اونچے وچار ننکاری وچار تارہ گرمت کا جو وستھار ہے اس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں یہ ایک ایسا دروار ہے یہاں جو آج تک پیغمبروں نے مہاپرشوں نے ستہ کے بارے میں سچائی کے بارے میں گیان دیا اور کیسے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اس کے بارے میں یہاں اس مشن میں بالکل پریکٹیکل طور پر بتایا جاتا ہے آپ سب خوش قسمت ہو اور میں بھی آپ میں شامل ہوں کہ ہمیں ایسا گروہ ملا ہے بابا حردیر سنگھ کے شریر میں جس جیسا آج سارے برہمنڈ میں کوئی نہیں ہے ست گرتل نہ ہو بھئی کھوج ڈٹھا برہمنڈ یہ پہلے ہی کہا انہوں نے تو ہر ویقتی چاہتا ہے کہ اجھے بیسٹ سے بیسٹ چیز ملے آئیڈیل آدھرش اس سے بہتر نہ کوئی اور چیز ہو اور آپ کو سب سے بیسٹ گروہ ملا ہے بابا حردیر سنگھ ہم سب ہر ویقتی اس برہمنڈ کی کا ایک حصہ ہے we are all parts of the cosmos کائنات کے آپ سنتے آئے ہو کہ بڑے بڑے مہاپرشوں نے کہا کہ know thyself اپنے آپ کو جانو اگر زندگی جینی ہے زندگی جینے کی جاج سیکھنی ہے تو پہلے know thyself اپنے آپ کو جانو آپ کو پتہ ہی ہے سنا آپ نے تو مہاپرشوں نے پھر اس کے لئے کہا کہ کیسے جانو بھئی how to know yourself تو یہ سار طرت ہے مہاپرشوں کا کہ آپ جس برہمنڈ کا حصہ ہو پہلے اس کو جانو first you know the reality of the cosmos جس کو دیاتم کہتے ہیں میں نے یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے دیاتم اور پھر نیتکتہ کیا ہے زندگی کیسے جینی ہے تو دیاتم کا سیدھا طالق برہمنڈ کی سچائی سے ہے کیونکہ اگر ہم برہمنڈ کاسموس کو نہیں جانتے نہیں سمجھتے ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے جو برہمنڈ کھنڈ تم جانو جو برہمنڈے سوئی پنڈے ایسا لکھا ہے مہاپرشوں نے جتنا ہمارا یہ وجود بنا ہے برہمنڈ سے بنا ہے پانچ تطویر باہر سے آپ کے آتمہ بھی باہر پرماتمہ سے تو بابا حردیب سنگھ جی نے آج کے یگ میں پہلی دفعہ یہ گیان لوگوں کے سامنے پرستد کیا کہ برہمنڈ ہے کیا اس کا وشلیشن کر کے سامنے رکھ دیا کہ یہ قدرت ہے مایہ یہ قادر ہے ادیاتم جس کو ہم ستیا کہتے ہیں سچ کہتے ہیں یہ ہے ننکاری گیان اور جو جو پڑے لکھے ہیں جنہوں نے سائنس پڑھی ہے آج کی لیٹسٹ فیزکس کوانٹم سائنس جنہوں نے پڑھی ہے میں ویسے سائنس کا سٹونٹ نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہتا میں نے پڑھنے کی کوشش کی بالکل اس بات پر سائنس آ چکی ہے کہ جو نظر آتا ہے یہ اصلیت نہیں جو نظر آتا ہے اور جو نظر نہیں آتا وہ اصلیت ہے نراکار یہ سائنس کہہ رہی ہے انڈیکیٹ کر رہی ہے اور انہوں نے یہ ٹیسٹ کر کے تجربے کر کے یہ لکھ کے رکھ دیا کہ اگر ایٹم کو انو کو توڑتے 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 سپلٹ کرتے کرتے یہ اورجہ میں بدل جاتی ہے میٹر جس کو میٹر کہتے ہیں نا رچنا یہ توڑتے جائیں توڑتے جائیں سپلٹ کرتے جائیں ایٹمیٹلی یہ اورجہ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اورجہ انرجی اس خلا میں گرک ہو جاتی ہے الوپ ہو جاتی ہے تو یہاں آکے میں آپ سے سامنے رکھوں گا یہ پوائنٹ ان کو یہ نہیں پتا لگتا کہ اس خلا میں کونسی شکتی ہے کونسا تطویہ الیمنٹ ہے جو اس انرجی کو جذب کر لیتا ہے اپنے میں سمع لیتا ہے یہ نہیں پتا لگتا ان کو لیکن آپ سب بیٹھے ہو جتنے دیکھو آپ کو یہی دو گیان دیا ہے کہ اس اس خلا میں کونسی چیز شکتی ہے جو پرپور ہے پرپور خلا میں اندر پسری بیٹھے جو داتار وقت حاکم نے رکھا ہے نا ایسے دا ننکار اور جو کچھ نظری یہ ہوں دا ہے ایسے دا ہے سغل پسار جب شرشتی نہیں سی بنی تیان لو ذرا لے جاؤ چودہ پندرہ بلین سال کی بات ہے سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ جو سرشتی ہے آپ کو نظر آ رہی چودہ بلین سال پہلے یہ سٹارٹ ہوئی تھی جس سورج چاند ستار ترتیہ اگنی پانی واجو جی بکاش اور جب چودہ بلین سال پہلے پیچھے تجربے بھی ہوئے کہ گارڈ پورٹیکل آیا جی پھر یہ ہوا یہ ہوا اس سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے ادیاتم کو برہمنٹ کی سچائی کو سمجھنے کے لیے یہ بڑی امپورٹن بات ہے جو سائنس نے ہماری ہیلپ کی اور مہاپورش پہلے لکھ کے رہ گئے تھے کیا کہ چودہ بلین جہاں اپروکسیمیٹلی پندرہ بلین سال پہلے یہاں کچھ نہیں تھا کیونکہ یہ سارا کچھ بنا ہے ان ٹائم یہ انادی نہیں ہے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اور گروہ نانک صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں چلے چودہ بلین سال پہلے کیسے ہوگا جرہ تیان دو کہ نہ سورج ہے نہ چندرمہ ہے نہ تارے ہے نہ اگنی ہے نہ پانی ہے نہ وائیو ہے نہ جیب ہے نہ کچھ نہیں ہے تیان دو سارے تو کیا ہے جہاں کچھ نہیں ہے چلے گے نا چودہ بلین سال پہلے جانا کوئی مشکل نہیں چلے گئے اس کے بارے میں اس یونی ورس اس یونی ورس کی عوصتہ چودہ ملین سال پہلے کیا تھی یہاں کچھ نہیں تھا اکیلا نراکار تھا گروہ نانک صاحب لکھتے ہے اربد نرب تندو کارا ترن گگن حکم پارا رین نہ دن چند نہ سورج سن سما دی لگائیں دا دیکھو کتنا سندر شلوک ساری کوانٹم سائنس لے کے رکھ دی کہ چودہ ملین سال پہلے انہوں نے کہہ دی آربد نرب تندو اور آربد سال پہلے جہاں کچھ نہیں تھا کہ نہ سورج ہے نہ چندرما ہے نہ تارے ہے نہ رات ہے نہ دن ہے تو ہم کہیں یہاں نیرہ دیرہ بھی نہیں نہ روشنی ہے نہ دیرہ ہے کیا ہے سوچو سارے بیٹھے ہوتے ان میں لاؤ وہ state of the universe نرہ کار یہ تھا پھر اس نے اس سے وہ گارڈ پارٹیکل جس کا ذکر پیچھے آپ نے سنا اس سے پرگٹ ہوا بگ بینگ پھر اسے ایکسپینڈ کر گیا ہرا یونی بن گیا اور پھر یہ سارا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہو پھر بنا تو اگر آپ برہمنٹ کو سمجھنا چاہتے ہو ساری ڈیٹیل ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس state of universe نرہ کار کو سمجھنا ہوگا اور اس کا گیان آج بابا جی دیتے ہے کہ وہ نرہ کار ہے کیا تھا ان کے پاس گیان ہے اور یہ ایک چن میں دے دیتے ہیں آپ کو تو پتہ یہ اس بات کا اور پھر جب یہ سرشتی بن گئی سماج ہوند میں آیا تو لوگ رہنے لگے شروع شروع میں تو ٹھیک ہوگا مجھے تو پتہ نہیں بابا جی کبھی بتائیں گے لیکن پھر حالات ایسے ہو گئے ہیومن رشتے اس طرح سے وشیٹ ہو گئے آدمی آدمی سے مقابلے میں آ گیا نفرت نندہ سب کچھ پیدا ہو گیا everything started وہ آپ کو پتہ ہی ہے پتہ نہیں کیسے ہو گیا دیکھو ذرا سمجھنے والی بات ہے تو پھر ستگرو کو اسی نراکار کو ستگرو کا روپ لے کر آنا پڑا سمجھ سمجھ جس کو ترم کی ہانی کہتے ہیں جب رشتے ہیومن رشتے انسانی رشتے جب جا تو کسی گریڈ لالچ پر ادارت ہوتے ہیں جہاں کسی کسی سے کوئی چیز کی کسی سے ڈر لگتا ہے ایدر فیر اور گریڈ سوچو ذرا بیٹھے سارے کیونکہ آپی آز دنیا کو صحیح دینے والے آج ہیومن رشتے انسانی رشتے جہاں تو لالچ پر ادارت ہیں جہاں ڈر پر ادارت ہیں تیسری بات تو نظر آنی رہی اس لیے رشتوں کو چینج کرنا پیار کی بات ہو رہی تھی نا پیار ہوتی رہتی ہے اب نیتکتہ کہتی ہے کہ رشتے ٹھیک رکھو وہ نہیں کہتے کہ غلط رکھو نیتکتہ دو طرح کی نیتکتہ ہوتی ہے ایک دو لوگوں کی بنائی ہوئی نیتکتہ موریلیٹی ایک جو گوڑ سے بنتی ہے اور ستگرو وہ بخشش کرتا ہے نیتکتہ موریلیٹی کہ یہ کرو یہ نہ کرو تو آپ سب جانتے ہو کہ جو پاپ ہے پن ہے یہ چنگا ہے یہ مارا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ بھی ایک موریلیٹی ہے جو ہر سماج میں اپنی ہوتی ہے لیکن اس سماج کی جب کوئی بھی نیتکتہ کی بات کرتا ہے تو آپ سب جانتے ہو کہ ہر سماج اور اسی طرح سے وہ چلتے ہے اسے وہ ایک دوسرے سے ایک تا پیار کی آپ آس نہیں رکھ سکتے میں آرڈنری موریلیٹی کی بات کرتا ہوں نیتکتہ کی اس لیے ستگرو کو آنا پڑتا ہے پھر یہ جو نراکار کا گیان جس کا میں نے ذکر کیا اور بابا جی دے رہے ہے اس کو صرف جانی کاری نہ رہ جائے سمپل نالج تو پھر بابا جی نے کیا کیا انہوں نے ایک کاؤس مکی ایتکس بنائی جو سور برہمنڈ کے لیے نیتکتہ وشب کے لیے نیتکتہ اور اس کے لیے پانچ پرنڈ شارٹ لسٹ کر دیئے پانچ پرنڈ وہ نیتکتہ ہے نیتکتہ کا وہ دار ہے جو اس پرچویلٹی اس گیان اس برم گیان اور اس دیاتمک جو یہ فلوسفی ہے اس پر ادارت پانچ پرنڈ اور ان میں سور کل کائنات کے پغمبروں کا جب سے چلے آئے حضرت ابراہیم سے لے کر ویدوں سے لے کر ٹوٹل بٹا ٹوٹل نچوڑ نکال کر پانچ پرنڈ رکھ دیے سامنے کہ کوئی مشکل نہ آئے پانچ پرنڈ اس لیے اگر کسی نے چلنا ہے آج کے یگ میں نیتک تقادار بنانا ہے تو وہ پانچ پرنڈ پہلے گیان لے کہ برم کیا ہے کہ ہم پیدا ہوئے جس کا نراکار کا میں نے ذکر کیا اور پھر کیسے چلنا ہے اس نراکار کے مطابق کیونکہ نراکار یہ ہے ہمارا مالک جیسا نراکار اسی طرح سے ہمیں چلیں گے کیونکہ جو مالک ہے یونیورس کا اس کے مطابق کی جو پارٹس ہوتے ہیں جو اس کے بنائے ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں تو پانچ پران سامنے رکھ دیئے بنا دیئے آپ سب جانتے ہو پانچ پران میں سرسری طور پر بول دیتا ہوں پہلا پران کہ آپ جو بھی ملتا ہے تن من تن اس کا آپ نے ہنکار نہیں کرنا ہم نہیں کرنا کیوں کیونکہ ساری چیز تو بخش شیع کرپا ہے کوئی بھی تن منتن اپنے آپ نہیں لے کر آتا ایوری تن نراکار سے سارا کچھ بنتا ہے ہمارا تو ہی کچھ نہیں میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپیا کہہ لے ہمیں وی آل ٹرسٹیز اور سب سے بڑی بیماری ہے ہم ہنکار جو ہمیں اور جب ہم کوئی بھی سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں ہنکار اگیانتا اور جب ہم کچھ ہیں تو ہم اس نراکار سے ٹوٹ جاتے ہیں برہ منڈ کے خلاف ہو جاتے ہیں سب سے بڑی نفرت اگر نراکار پرمہ کو ہے ہنکار سے ہر جی ہنکار نہ پا ہوئی بید کوکس نامے اس لیے بیسک جو ڈیزیز ہے وہ ہنکار کی اس سے ساری بیماریاں چلتی ہیں اس لیے بابا جی نے پہلا پرانی یہ رکھا ہے کہ آپ ہنکار نہیں کرو گے کچھ نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں یہاں کچھ سوائر نراکار کے اور جس کو آپ قدرت کہتے ہو وہ بھی نراکار کا یہ پر گٹا ہے جو کچھ نظری ہوں دا اس سیدہ ہے سغل پسار سمندر سے لہریں اٹھتی ہیں ترنگ اٹھتی ہیں وہ بھی سمندر ہوتی ہیں جلتے ترنگ سے جلی سمائے جلتے ترنگ 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 جل کہن سنن کو دوجہ ایسے نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں ہے یہاں سوائر نراکار کے کچھ نہیں اس لیے اگر کچھ نہیں اس کو اس سے بچانے کے لیے بابا جی نے پہلا پرنگ کہ آپ ہنکار نہیں کروگے ہم نہیں کروگے کسی چیز کا سب بخش شاہ کرپہ ہے دوسرا ہم سب انسان ہیں انسان ہی ہے جو بنایا نراکار نے اور تو کچھ بنایا نہیں سب آدمی نے بنائے اپنا اس لیے جات مذہبت رسم رواج رب نے کوئی مڑائے نہیں ہندو مسلم سکھ سائی رب نے چگڑے پائے نہیں مانو بتا ہے مالک نو بس پانا ہے جان کر اس کو یہ ایک ہے ہم ایک تا میں آئیں یہ وشال ہے ہم وشال تا میں آئیں اس کے مطابق چلنا ہم نے جو ہمارا مالک ہے جو برہمانڈ کی سچائی ہے اس کے مطابق چلنا ہی ہماری نیتگتہ ہے وہ نیتگتہ ہمیں یہ آج ننکاری مشن پانچ پرنڈ کے تھرہ رہا ہے تو دوسرا پرنہ ہے کہ کوئی بھی جہاد باد مذہ ون کا ہنکار نہیں کرنا آپ لکھ سکتے ہو کیونکہ لکھنا ضروری ہے وہ پاسپورٹ والے کہتے ہیں کہ آپ لکھے دو جی آپ کا کیا گھوت ہے پاسپورٹ کی تو پورا کرنا ہی ہے نا کھانا لیکن اگر ہم اس کو اسی سے جڑ جائیں کہ میں یہ ہوں میرا یہ گھوتر ہے یہ میری سب کھانا یہ اس لیے انسانیت کا یہ دوسرا تیسرا آپ سب جانتے ہو کہ لوگوں نے نیتک تا کئی دفعہ اسی بات پر بنا دی کہ کیا کھانا کیا پین پین اسی سے جڑ گیا اگر یہ کھاؤ گے نرکوں میں جاؤ گے یہ پیوگے نرکوں میں جاؤ گے یہ پین ہوگے نرکوں میں جاؤ گے اگر نہیں کروگے سورگوں میں جاؤ گے ہے نا آپ سب جانتے ہو اس سے نکالا ہے بابا جی نے کہ یہ کھانا پین جو بھی ہے اس کے بارے مجھے یاد آ گیا سوامی بیوکا ند جی نے کہا کہ سبلائیم ریلیجن اپنشدوں کا ایک نرکار کا سبلائیم سب سے بڑا ریلیجن نرکار کا سچائی اور ہم کچن میں لے گئے کچن میں کچن ریلیجن بنا دیا کہ یہ کھاؤ یہ پہنو یہ پیو یہ ڈاکٹروں کا کام ہے آج بڑے بڑے گروہ بڑے مٹھے ہیں وہ ڈاکٹروں کی جگہ لے لی انہوں نے میڈیکل میڈیکل جو پروفیشن ہے اس کا کیا کام ہے گروہ بابا سو کھانا خوشی کھو یہ نہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ جت کھاؤ دے تن پیڑ یہ من میں چلے بکار سو پہننے سمیلرلی پہننے کی بات آگئی پینے کی بھی آگئی کہ جس پینے سے پہننے سے من میں بکار آئے تن تن ہو پرابلم آئے وہ نہیں کرنا ہم نے سو سمپل اس لیے چوتھا ہے کہ گرست میں رہنا ہے جس نے ہمیں وکست کیا اسے بھاگنا نہیں اور پانچ میں یہ جو گیان نرہکار کا بابا جی دیتے ہیں اس کو من میں اپنے اندر شامل کرنا ہے زندگی میں کیونکہ یہی تو سب کچھ ہے اسی کو سوا یہی ہے جو دیاتم ہے جس سے نیتکتہ بنتی ہے جس سے ہم چلتے ہیں اور زندگی جینے کی جا چاہتی ہے وہ یہی ہے نرہکار پربو پرماتما اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے اس کی غلط فہمی بڑے بڑے لوگوں کو رہی مجھے یاد آگیا ایک شیخ برم ہوتے اس نے بیعث کی گروہ نانک صاحب سے کہ نہیں یہ کھانا یہ پینہ یہ چنگے یہ مارے یہ اچھے کام یہ سارے تو کرنے چاہیے جی تو گروہ صاحب نے کہا یہ سماج طور پر تو ٹھیک ہیں لیکن ان سے آگے کچھ نہیں بنے گا اس لئے وہ شلوک میں آپ کے نظر رکھتا ہوں جس کا مطلب یہ بیعث ہوئی تھی شیخ برامور گروہ نانک صاحب کی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ایک نیتکتہ ہے جو ہمیں برامنٹ سے جوڑ دیتی ہے انسانیت سے جوڑ دیتی ہے تو انہوں نے کہا تھا لکھ نیکیاں چنگیاں آپ کو یاد ہوگا شلوک کاری مشن میں یہ بڑا پرچلت بھی کئی دفعہ ہوا لکھ نیکیاں چنگیاں لکھ پنہ پرمان لکھ تا پپر تیر تھا سہ جوگ بمان لکھ سورتی گیان تیان پڑی پاٹ پران لکھ سورتن سنگرام رن میں چھٹے پران اکار لو سارے کہیں دے یہی کر رہنے لوگ یہ نہیں بھی کر رہے کوئی ایک کرتا ہے دو کرتا ہے اور جس کرتے کرنا کیا جس نے سسٹم بنایا برہمن کا لکھے آمن جان مرتے رہو گے جمتے رہو گے مکتی نہیں ہوگی مکتی کا لنک اس نراکار سے جس نے اس کو جان لیا مکتا ہے ورنہ نہیں ان سے بڑا سو جس کرتے کرنا کیا لکھے آمن جان پھر کہا کہ نانک متی متھی اب گروہ نانک صاحب کہتے ہیں میں نہیں کہتا کوئی ایسے میرے خلاف ہی ہو جائے نانک متی متھی آ جتنی چیزیں لکھیں ہیں کرم سچا نشان نشان یہ نشانہ جو آپ کو دیا گیا میں پھر مڑ کے کہوں گا آپ بڑے خوش قسمت ہو ان سے لگے رہو ان کو نہیں چھوڑنا یہ سنگت نہیں چھوڑنی دو چیزیں ہیں اگر ان سے لگے رہو گے اس سے لگے رہو گے اور آپ سب مک تو جتنے بیٹھے ہوں میں خیر میں کنک روڑ کرتا ہوں یہ نراکار ہی سالویشن سب گو مند ہے سب گو مند ہے کوئ آپ سب کو اس میں ستھت کر دیا سب ہی بیٹھے ہو جانتے ہو سارے مکت سارے ہی مکت آتمائے بیٹھی ہیں یہاں شریر تو باہر میں ہے شریر میں اندر مکت آتمائے بیٹھی ہیں سارے آپ سب مکت جتنے بیٹھے آپ کو عمر پت دے دیا بابا جی نے عمر پت کیوں کہا تھا یہ بات جتنے گرنتوں میں شلوک لکھیں ہیں سب لگو کر دیے بابا جی نے سارے شلوک اپردان جی سے پوچھ لینا سارے شلوک لگو کر دیے بابا جی نے آپ کی زندگی میں مینہ مربو مربو سنسارہ محکم ملیا ہے بھولو آپ نے نہیں مرنا کیونکہ اس نے نہیں مرنا نہ اے مرتا ننکار نہ ہم ڈریا نہ اے بن سے نہ ہم کڑیا اوہر نہ کوئی مار نوارا کوئی ہی نہیں مار نوارا اس نے قائم دائم سامنے دستا ہے انہے کو بھی نظر آتا ہے کہ ننکار نے قائم دائم رہنا ہے انہے کو بھی پھر بھی ہم کہے کہ جی کوئی چٹھیاں لگتا ہے چٹھی کا کیا مطلب ہے جی دے جی اب آپ سب جیودے بیٹھے ہو بیٹھے ہو نا جیوت بتاؤ کیا آپ نے اس نرہکار میں نہیں رہنا جس گھر میں دوں رہنا بسنا سو کر جتنا ہے آپ مکت ہو ایور لیونگ ایمورٹل امر ساتھ سنگجی تن تن ننکار جی